وہ نظریہ وہ سوچ جو آپ کو ابتدائی علام میں کتاب کی شکل میں سنگت کی شکل میں ملتی ہے وہ اب کبھی مائنس نہیں کر سکتے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مائنس کر سکیں میں آج کل رات سے اور آج جب مفتی صاحب کے حوالے سے یاد کر رہا میں نے مفتی صاحب کو زمانہ طالب علمی میں جب میں کالج میں تھا تک پڑھا پہلا طالب جو مفتی صاحب کا کار وہ علی پر کا اے بی تھا اور بالکل جو اب میری بہن نے بات کریا کہ اتنا بلنٹ اتنا سٹیٹ فاورٹ لکھنے والا اپنی خامی کو اتنا کلیر لکھ کے بیان کرنے والا کوئی صوفی ہو سکتا ہے عام بندہ نہیں ہو سکتا یہ بڑا بدا کر سکتا ہے یہ دوسروں پر فتوہ لگانا بڑا آسان کام ہے دوسروں کی گلتی نکالنا بڑا آسان کام ہے لیکن اپنی گلتی کو بیان کرنا اور اس کو اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ آپ کے لئے بھی اصلاح کا ایک سامان بن جائے پھر انسانی نفسیان کو اس انداز سے جاننا اس بھلے انداز سے جاننا کہ اس کو پھر بیان کیا جا سکے سمجھایا جا سکے یہ مفتی صاحب کا کمال ہے مفتی صاحب کے کہیں جملے جو اس زمانے سے آج تک میری یاد داشت کا حصہ ہیں میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا مفتی صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے وہ کہتے ہیں اتنے اجلے مت بنو کہ دوسرے آپ کو مہلے نظر آئے کہ دوسرے آپ کو گناہ گھار لگ رہے ہیں تو آپ کو میر بانی کر کے اتنا اجلہ نہیں بننا چاہیے اس غلط فہمی سے دور کر لینا چاہیے کہ آپ ہی اجلے نہیں ہیں رب کو پتا ہے کون بخشا جائے اور کون اچھا ایک اور آپ ایسے دیکھیں یہ سماج کے اندر یہ مزاج بڑا ہے ہم نیکی اس کو مانتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں ایک گھر میں ایک نشیس کی ایک نشیس کی اور اسلامباد کا واقعہ تو میں اثر اور سفر میں ہم ان زہر اور اثر کٹھی پڑھ لیتی تو میں نے کٹھی پڑھ لیتی اس مجلس کے کچھ دیندار دوگوں کی ریجسٹڈ میں میری نماز ریجسٹڈ نہیں ہو انہوں نے بڑا گلا کیا انہوں نے کہا ہمیں اپنے اتراز ہیں کو جانے نہیں دینا ہم نے تو میں ڈار گیا کہ کوئی جرم ہو گیا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے اور تو میرے پہ آج دفعہ لگے گی اور عدالت جاؤں گا انہوں نے کہا جی توسی نماز نہیں پڑھی میں نے کہا جی میں کٹھی پڑھ لیتی سی وہ میری نماز ہوئی تھی لیکن وہ معافی مانتا ہوں اللہ کی ریجسٹڈ میں جا چکی تھی آپ کی ریجسٹڈ میں نہیں جائی اس چیز کو شدید مفتی صاحب بسکریش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عبادت وہ ہے جو رب کے لیے اخلاص کے ساتھ ہے اور سب سے خوبصورت جو انداز مفتی صاحب کی تیرینی ملتا ہے اگر آپ لبیق پڑھیں لبیق سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مفتی صاحب رب اور بندے کے تعلق کو بڑا واضح ہے وہ درمیان میں کسی کو نہیں آنے دیتے وہ نہیں مانتے کہ درمیان میں چار پیر چاہیے دو بابے چاہیے اور کہ کوئی تعویز چاہیے کوئی چیز چاہیے کوئی کڑا چاہیے کوئی موٹی چاہیے وہ کہتے ہیں رب اور بندے کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور بڑے مان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ جو ستر ماں والا پیار ہے تو ماں بھی آپ کے بڑا ماندعوہ ہوتا ہے کہ میری ماں ہے تو جیسے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ماں ہے آپ کو جب آپ میرا رب کہتے ہیں تب محسوس کی ہی ہوتا تو میرا رب ہے میرا رب عمی ربی آپ کہتے ہیں تو آپ محسوس کریں کہ میرا رب ہے وہ رب جو مجھے پالنے والا ہے ماں کے پیٹ میں ملی اور جو میرا پالنڈ ہار ہے جو اسباب پیدا کرتا ہے لبیق جب میں نے پڑھی تو میں لبیق کو ایسی پڑھا تھا جیسے حج کے سفر نامی بیشمار موجود ہیں مارکٹ میں بیشمار لوگوں نے بڑے بڑے اچھے لکھے ہوئے اس میں ڈاکٹر آسف میں جا کے مجھے بڑا اچھا لگا اور بھی بڑے لوگ تھے لیکن مفتی صاحب کا جب میں نے لبیق پڑھا لبیق سے مجھے پتہ لگا کہ یہ مفتی صاحب باہر کے سفر کو حج نہیں کہہ رہے مفتی صاحب اندر کے سفر کو حج کہہ رہے اور آپ حج کر کے بھی کئی لوگ نہیں بدلتے مجھے اپا ایک عجیب ویرسط واقعہ ہوگا میں ایک دفعہ آرہا لندن سے آرہا تو میں ہی کونیکٹنگ فلائٹ تھی اور وہ فلائٹ جدہ سے تھی یعنی میں جب جدہ لینڈ کیا تو وہ دین تھے حج کے اعیان تھے تو آدھی جو سوالیاں تھیں وہ آدھی سوالیاں حجیوں کی تھی جدہ سے تو دو چیزیں میرے بڑے عجیب تھی مطلب میں اس کو عظم آج تک نہیں کر سکا کہ کچھ ہمارے حجی بھائی وہ سعودی ارلائن کے جو کمبل تھے وہ بھی پیک ساتھ کرنے لگ پڑے جب آنونسمنٹ ہوئی کہ جی اب کترنے جہاز اور کچھ چلتے جہاز پر سے کترنے کی کوشش کر رہے تھے تو مفتی صاحب اس فیزیکل سفر ایک ایسا آپ نے جہد کی کوشش کی تردد کیا ٹکٹ بھری اور لائنوں میں لگ کے اتنا فیزیکل آپ نے سفر کیا لیکن آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کو وہ حج نہیں مانتے وہ کہتے ہیں حج وہ ہے جس میں آپ کی روح نے کہا ہے لبیت آپ کے اندر سے آواز آئی ہے کہ یا بارک اللہ یہ گناہ دار بندہ حاضر ہے اور یہ جو ہے گناہوں سے بھڑا ہوا حاضر ہے اس کو تو بخشتے ہیں یہ جو کمال اور پھر یہ فیلنگ کہ آپ جب وہ چکر لگا رہے ہیں آپ تواف کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذات کا تواف بھی آپ کہیں تواف تواف کا مطلب ہے بھاری جانا آپ اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے لیے میں فنا ہونے کو تیار اور آج میں یہ ساتھ چکر لگا کے یہ دھورا رہا ہوں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ہے جس پہ میں بھاری جانے کو بھی تیار کوئی ہے ایسا جو میرا الہ ہے کوئی ہے ایسا جس کے لیے میری امتہ پارٹ میری عبادت میری ذات تو سب کچھ حاضر ہے تو یہ لبیک کا سفر مجھے بڑا کمان لگا یہ ایک ہٹ کے سفر تھا یہ بلکل وہ نہیں تھا کہ اب ہم نے ایک دم سیٹوں کی جو بیٹھے تھیں وہ باندھی اور اب یہ نامسپیٹ ہو گئی اور جہاز اڑ گیا اور ہم نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی اور ساتھ ہی ہم نے سفر کی دعائیں ساری پڑھنی اور ساتھ ہی ہمیں حج کی دعائیں پتہ لگیں اور ساتھ ہی جناب وہ جیسی ہم ایک کھلے مدان میں رات کو ٹھہرے گئے تھے ہندھی چل پڑی یہ وہ نہیں تھا سفر یہ اپنی ذات کا سفر تھا اور یاد رکھئے گا جس طرح پرانا صوفی بابا گلے شاہ ذات کے سفر کی بات کرتا ہے اس زمانے کا صوفی منتاز مختی بھی ذات کے سفر کی بات کرتا ہے ہمیں ماننا پڑے گا یہ عام لٹریچر نہیں ہے یہ کوئی عام افسانے اور عدب نہیں ہے اس عدب میں اس لٹریچر میں اتنی طاقت ہے کہ مفتی صاحب کے جانے کے کئی سالوں بعد بھی ایک گروپ بنے تو اس میں چھترزار لوگ موجود ہوتے ہیں اس میں سکار سکار رکھتے ہیں اور ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں ان کی محبت میں میں پھر کہوں گا آپ کی بات میں شادی ہو گئی محبت ہو گئی بچے ہو گئی لیکن مفتی صاحب کی محبت مائنس نہیں ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہتی ہے وہ محبت ہوتی ہے جو مائنس نہیں ہو سکتا ہے یہ ایسا محبت ہے جس میں عدب ہے جس میں ایک عشق ہے جس میں ایک آپ کی جو آپ کی وہ جو میں فیلنگ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کیسے دیو سارے اور ایک بونا ان میں موجود ہو تو وہ آپ کبھی اس سے کچھ سہر سے باہر نہیں نکل سکتے اور آپ نکلنا بھی نہیں چاہتے یہ ایک ایسی لذت ہے تو بعض اوقات وہ یادیں تقریب بھی بنتی ہیں کہ ہر وہ وقت بھڑ جاتا اور بات ہو جاتی اور چیزیں ہمیں مل جاتی تو میرا کہلہ کی مفتی صاحب یعنی آرد تاریف لو صاحب نے بڑی برپور قسم کی فانڈیشن کا تاریف کروا دیا لیکن میں فانڈیشن کا ایک اور تاریف کروں فانڈیشن جب سے بنی ہے تب سے منتاع مفتی صاحب کی تصویروں اپر لگی ہوئی اس گروپ میں چھہتر ہزار کے گروپ میں شیر کر دیجئے گا کہ مفتی صاحب سے میری عقیدت اور محبت بغیر ملے اسی دن مل کے پاس گئے اسی بغیر ملے پاس گئے تو مفتی صاحب کا جملہ ذرا دیکھئے کیا حوصلہ جملہ ہے وہ کہتے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خود کی بدبو ہمیں نہیں آتی دوسروں کی بدبو زیادہ ہوتی یعنی اپنی عامی سے اما ہونا یار کتنا ضروری ہے کبھی نہیں ہمیں خیال آیا کہ یار ہم یہ سوچیں ہم کتنے بدبودار ہیں اور یہ بدبو تو بغلوں کی بدبو یا جرابوں کی بدبو نہیں ہے یہ عادتوں کی بدبو ہے یہ سوچ کی بدبو ہے یہ تحصب کی بدبو ہے یہ نظریہ کی بات تھی یار اگر آپ کسی انسان کو قبول کرنے کو اتیار ہی نہیں ہے کتنے بدبودار ہیں آپ ہر وقت نفرت کرتے جا رہے ہیں مجھے پیشے دنوں میں ڈاکٹر جویت اکبال صاحب ادھر ہی بیٹھے میرے ساتھ لنچ کر رہے ہیں واہل پر والے انہوں نے بڑی مزاقی بات کی انہوں نے کہتے ہیں میری زندگی میں صوفی آ گیا تو میں نے کہا آپ نے صوفی کو کیسے پہچانا اس بابے کو درویش ہو کہتے ہیں میں ڈاکٹر تھا میری ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر کوئی کوئی کسی کا حملہ ہوا ہے گولی لگی ہے کوئی ڈیمیج لڑائی ہوئے تو اس کے بعد ایک میڈیکل ریپورٹ رکھنی ہوتی جس کی بنیاد پر پرچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں ایک مریض کے پاس تھا جس کو ٹانگ پر گولی لگی جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ڈاک صاحب ریپورٹ ذرا مضبوط بڑھانا کیونکہ پرچہ ہوتی ٹھوک کے جنرے تو میں آگے چلا گیا تو پیچھے کوئی ایک اور گزرگ وہاں کھڑے تھے اس نے جس کو گولی لگی تو اسے کہا میری گالسون ماف کرتے ہیں انہیں کہا نہیں ماف کرنے انہیں کہا سوچ جنہیں تنہوں گولی ماری ہو کنی تکلیف ہی چوئے گا کہ انہوں تنہوں تکلیف دے سکے انہوں نے کنی تکلیف ہوگی جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ بڑا بڑا تکلیف سے ہی آئے اس کو بڑا بڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں بعض وقت یہ بھی ثواب ہے کہ کشن اور تکیہ مند کے کسی کو کہتے ہیں دو بسوں مار لیں دو گھر ہکٹ لے تم چھنڈا ہو جائے تیری تکلیف کٹ چاہے آپ یہ بڑا کام کرتے ہیں آپ کتنے بدبودار ہوگئے کہ آپ کو عادتیں اور سوچ بدبودار مل گی پھر مفتی صاحب کا ایک بڑا خوبصور جملہ وہ کہتے ہیں کہ دور کے دو جو ڈول ہے مسلمانے یہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں سائنستان کتنا بے وکوف ہے وہ چاند تاروں کا حساب لگا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پاس بیٹھا انسان خود ہے کس راہ ہے اگر اس پہ ایک اور کیا جائے اس پہ ایک اور جملہ ویسے باسد صاحب کا بڑا اچھا ہے کہ انسان چاند کو فتح کر لیتا ہے ساتھ بیٹھے کا دل فتح نہیں کرتا ہے دل جیت کے دیکھیں چاند پہ جھنڈا نہ گھڑا علی صدق پار آپ نہ بن پائے کسی کے دل پہ جھنڈا گھڑ محبت کا جگہ کہ یار یہ دل فتح کیا ہو اس کا دل جیتا ہو ہمیں دل جیتنے نہیں آتے سو ایک اور جملہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں اور جوتی اتار دیتے ہیں تو ہمیں اپنے عزت کے امامے بھی اتار دینے چاہیے کیونکہ راب کے سامنے تو ہاتھ وان کے کھڑے ہونا ہے وہاں نہ کوئی چودری ہے نہ کوئی رائی ہے نہ کوئی ڈی سی ہے نہ کوئی جج ہے وہاں تو ساری بندے ہیں تو جوتی نہیں ساتھ اپنی عزت کی پگڑی بھی بھائی رکھنی چاہیے کہ ہم ایک ایسی ساتھ میں کھڑے ہونا لگے ہیں جہاں ساری موقتے ہیں مجھے وہ کبھی پرانا ایک واقعہ یاد آتا ہے تو ہم نے کبھی ایک چھوٹے چھوٹے افثانے اور کہانیے پڑھی کہ ایک بادشاہ اپنے گروپ سے کہیں وہ گوم رہا ہوا اور جنگل میں بھٹک گیا پانی کی طلب تھی ایک کٹیا تک پہنچا جہاں بابا موجود تھا اس نے اسے پانی پیش کیا بادشاہ کو پانی تھٹا پانی ملا بڑا پش ہوا اور جب جانے لگا تو اس نے اپنی اٹھی اتار کے دے اور کہا کہ یہ اٹھی رہا گلو میں بادشاہ ہوں اس نے کہا ہی مجھ یقین نہیں آرہا اس نے کہا یقین تمہیں تب آئے گا جب تمہیں کو کام پڑھ دے تو کام پڑھے گا اس اموٹھی کے ساتھ تم میرے محل میں آنا اس اموٹھی کی خاص بات یہ کہ تم جہاں دکھاؤ گے رستہ تمہیں ملتا جائے دربان ہٹ جائیں گے اور ملتا جائے گا اور جہاں میں موجود ہوں گا وہاں تک تم ڈریکٹ پہنچ جاؤ گے اداکہ کرنا کچھ ہی مہینے گزرے تو اس بابے کو کام پڑھ گیا اموٹھی پکڑی اور محل کی طرف وہ چلا جس کو اموٹھی دکھائے وہ ہٹ جائے اور ہٹتے ہٹتے آخر کار وہ جس کمرے میں بادشاہ کا اشارہ ہوا کہ یہاں پر بادشاہ ہے اس کے دربان بھی ہٹے تو وہ حیران ہوا کہ بادشاہ جائے نماز لیے سر سجدے میں رکھے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے تو یہ پلٹا یہ پلٹا تو بادشاہ کو وہ خیال آیا کہ پیچھے کو پردے کے ہے اس نے ایک دم سے کلاپ کیا اور کہاں پکڑو کون ہے تو وہی بابا موٹھی کے ساتھ اس نے کہا جی تم آئے ہو آئی گئے تو کام کے ساتھ آئے ہوگئے انہوں نے کہا جی نہیں منو کوئی کام نہیں جی منو واپس جاں گئے انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ نہیں سکتا کیونکہ تم نے وعدہ میں نے تمہیں دیا تھا کہ یہ موٹھی کو دکھاتے پہنچنا ہے کام پڑے تو آنا ہے اس نے کہا جی آیا تھا میں کام کے لئے تھا لیکن ادھر آکے پتہ لگا آپ تو خود منگتے ہیں آئی 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 میں آپ سے کیا حق مانتے ہیں پھر آزم میں نے کہا ڈیسائیڈ کیا میں بھی کوئی دائیں نماز میں کسی کچھی زمین پر سر رکھوں اسی سے ماننوں جس سے آپ مانتے ہیں ضرورت کوئی نہیں ماننے کی پھر مفتی صاحب کے اور جنگلوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہیں تو یہ خوشی کے دعا قبول ہو گئی اس خوشی سے زیادہ بعض اوقات ہم اداس ہوتے ہیں کہ کچھ اول بھی مانگ لیں دے کہ دو کو ٹکٹا ہور پیج دے کہ یہاں باری طالعہ دو کم ہو گئے دو کم اور ہو جاتے ہیں یعنی بدقسمتی درکھیے کہ شکر ادا کرنے کی بجائے ہم ممگین ہو جاتے ہیں کہ دو کلنا ہور فرمائشہ سی پونیاں کرا لیں دے وہ کہتے ہیں یہ سب بات کرتے ہیں کہ جو حلیہ ہے وہ داڑی مبارک ہے یا آپ نے وہ سنت ہے کہتے ہیں کاش کہ یہ بھی کو بات کرے کہ وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے بدسلوکی نہ کرنا بھی سنت ہے خوش اقلاقی سے پیش آنا بھی سنت ہے کسی کی گلتی کو درگزر کر دینا بھی سنت ہے خدمت کرنا بڑی سنت ہے آسانی پیدا کرنا بڑی سنت ہے تو مفتی صاحب ایک پرٹیکل دین کی بات کرنے آج آپ تکیں یہ بقاعدہ ہمارے جو آج کے بابیں اس کی بڑا پرچار کرتے ہیں آپ اگر ایفان الاق صاحب کا پیغام سنیں صرف راز شاہ صاحب کا پیغام سنیں یہ سب کے سب بابیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ پرٹیکل دین ہے یعنی کہہ لیجئے چلے لگانے کی بات نہیں کرتے ان کے پاس کو جائے کہ یہ پرابلم ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے خاندان پر آسانی کرو اپنے قریبی لوگوں پر آسانی کرو تو وہی میسیج ہمیں مفتی صاحب کا ملتا ہے پھر ایک جو بڑی خوبصورت بات جو کہہ لیجئے مفتی صاحب کی ہمیں ملتی ہے دو جو سفر نامیں کہہ لیجئے سوری دو کتابیں ایسی جو بڑی پاپلور بنی اور ان کی شنافت بنی علی پر کا ایلی علی پر کے ایلی میں آپ کو عقل دلیل ایون والد کے خلاف تھوڑی سی بغاوت وہ سب چیزیں ملتی ہیں اچھا الک نگری کا جو دور ہے نا وہ مفتی صاحب جو ہے وہ بابوں سے اور صوفیوں سے متاثر ہو چکے تھے اور اس میں آپ کو عقیدت خودسبردگی روحانیت اور سب سے بڑی وہاں باپ سے بغاوت تھی یہاں معاشرے سے بغاوت تھی اور میرا حال ہے کہ اصل باری وہی ہے جو معاشرے کا باپ اصل باری وہی ہے جو جھوڑ کے جگائے آپ کو کہ دیکھو غلط ہو رہا ہے یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے جو کم از کم آپ کو اس درجے پہ لی جائے کہ ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے نہ روک سکے لیکن مفتی صاحب کی کتابیں پڑھنے کے بعد کم از کم اتنی جرت ضرور آ جاتی ہے آپ دل میں برا جانے لگ پڑھتے یعنی ایمان کے کمزور ترین درجے تک آپ کو وہ کتاب ضرور لے جاتی ہے کہ جرت نہ رہا ہے یہ نہ رہا ہے زبان سے لیکن آپ میں اتنی جرت ضرور آ جاتی ہے کہ آپ دل میں برا جانے لگ پڑھتے ہیں اچھا اب کیونکہ ہم سب میں بھی مجھے بھی میمر بنا دیتی اس گروپ کا میرے لیے بری عزاز کی بات میں چاہوں گا یہ ایک کرٹیکل کام بھی آپ سوچیں آپ ہم سب مل کے سوچیں لیکن ہم تو خوش قسمت بھیرے 76000 جس میں سے 50000 اٹھ پیم ہیں جنہوں نے مفتی صاحب کو کرنی مفتی صاحب سے متاثر ہو اور مفتی صاحب کہہ لیجئے ان کی کتابوں سے اور ان کے کلام سے ان کی یادوں سے ہم متاثر ہو گئے ہم کیوں نہ آج خواب دیکھیں کہ مفتی صاحب کا کچھ لٹریچر کا حصہ نصاب میں بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ ایک آپ کو باہر بات یہ سارے دروازیں ہیں یہ جڑے ہوئے آپس میں یہ قدرت اللہ شہاب صاحب ہوں یہ بانو آقا ہوں یہ شفاق صاحب ہوں یہ واسف علی واسف صاحب یہ سارا ایک قبیلہ ہے جن کا کمال یہ ہے میں اگر یہ ایک ون لائنر بولوں انہوں نے لٹریچر کو پرپس کے ساتھ لٹریچر بنائے یعنی شاعریں پرائے رہا ہوں اور میں ادھر جاتا ہوں وہ ادھر آتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اینٹر شادی ہو جائے گی پھر وہ ادھر جاتی ہے پھر ادھر آتی ہے کوئی تین چر بچے بھی ہو جائے گی اس قسم کا لٹریچر نہیں ہے یہ یہ لٹریچر پرپس کے ساتھ لٹریچر ہے کہ چاہتے نہ چاہتے مفتی صاحب کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی رستہ لینا چاہیں گے آپ کو جائے نماز جھونا چاہیں گے آپ کو بڑے مان دعوے سے اس سے دعا ماننا چاہیں گے آپ کو کوئی عدب کی چاشنی اور ایک بلند انداز سے بات کو سننا بات کو کہنا یہ مفتی صاحب آپ کو مل جائے گا تو ہمیں ایک تحریک یہ بھی چلانے چاہیے کہ مفتی صاحب کو اگر ہم پکا پکا جاتے ہیں وہ دلوں میں رہیں تو آج تو ان کے کلام کی اور ان کی یادوں کی طاقت ہے کہ یہ پندرہ سال بعد بھی بلکہ زیادہ ٹائم میں ہم گزر گئے ہیں شاید میرا حال ہے مفتی صاحب کو دنیا سے پردہ فرمائے کچھ چوبیس سال گزر گئے تو اگر ہم کیوں نہ یہ تحریک چلا جائے کہ مفتی صاحب کا حصہ جو کوئی لٹریچر کا ہے کچھ شارٹ سٹوری کچھ نہ کچھ وہ نساب میں بھی ہو باسف علی باسف علی باسف علی باسف علی نائٹی فائب میں ایک مقالہ تھا ایک رسرچ ہو رہی تھی تو وہ مطلبہ میرے پاس آئی وہ کہنے لگی کہ وہ تمام لوگ جو تصاویر میں موجود تھے میں بھی ان کے نام نہیں لیتا وہ گستاکی ہو جائے گی وہ مکر کہتے ہیں ہم تو جانتے پہ نہیں ہیں یہ بڑا پرابلم ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو حسد ہے یہ صرف گلیوں محلوں میں نہیں ہے یہ لٹریچر میں بھی ہی ہے یہ ہر جگہ میں پائے جائے یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ یہ چیلنج ہے اور آخری بات کروں آپ سب سے کہ ممتاز مفتی صاحب ایک واقعہ جو مجھے بڑا ہی بس ہے کہہ لیے جس نے انسپائر کیا اور آپ میں سے ہر وہ بندہ جو لکھنے بولنے پڑھنے والا استاد اس کے لیے واقعہ بڑی انسپریشن ہے کہ اگسی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب ممتاز مفتی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے مجھے اس دن خیال آیا کہ ساری دنیا آئیں اور آ کے جلے لگے گی اور کہے گی ہائے تیرا باپو ہائے تیرا باپو اور کہتے ہیں میں حیران ہوا ساری دنیا آئی اور ساری دنیا رولی تھی ہائے میرا باپو ہائے میرا باپو اکرام مفتی بڑھتے ہوگی ایسے شکس کو کہ وہ ان کے جانے کے بعد ان کو سارے آج بھی یاد کر رہے ہیں